اسلام علیکم آج ہم جو لیب کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایڈی سی پروگرامنگ ویڈ آرڈینو ایڈی سی سٹینڈس فار اینالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورٹر ایڈی سی کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی انپٹ پہ اینالاگ وولٹیج دیتے ہیں اور وہ اس اینالاگ وولٹیج کے کارسپاننگ ہمیں کوئی ڈیجیٹل نمبر یا کوئی ڈیجیٹل ویلیو ہمیں دیتا ہے آرڈینو یونو بورڈ میں ٹین بٹ کا ایڈی سی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ریزولوشن جو ہے وہ ٹین بٹ ہے یعنی ہم اس کو کوئی بھی انالاگ انپٹ دیتے ہیں تو اس کے اگینسٹ وہ ایک ٹین بٹ کا نمبر جنریٹ کرتا ہے میکسیمم جو انالاگ انپٹ ہے وہ ہم فائی وولٹ دے سکتے ہیں مینیمم جو ہے زیرو وولٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زیرو ٹو فائی وولٹ میپ ہو جاتے ہیں زیرو سے ایک ہزار تیس پر یعنی اگر ہم اس کی انالاگ انپٹ پر ٹو پائی وولٹ دے رہے ہیں تو وہ ڈیجیٹائز ہو کے یعنی اس کی جو ویلیو بنے گی وہ پانچ سو بارہ ہوگی اس میں ایک اور کونسپٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سٹیپ سائز اب ایڈی سی کی جو ریزولوشن ہے جیسے کہ یہ ٹین بٹ ہے تو اس کو تو ہم نہیں بڑھا سکتے یہ ہارڈ ور لیول پر فکس ہے لیکن ہم اس میں انپٹ وولٹیج کی جو رینج ہے وہ کم کر کے اس کو اور زیادہ سنسٹیف بنا سکتے ہیں سٹیپ سائز کا فارمولا یہ ہے کہ میکسیمم انپٹ جو آپ اس پہ دو گئے یعنی کہ وی ریفرنس ڈیوائیڈ بائی ٹو کی پاور این تو این اس میں ٹین ہے تو ٹین بٹ کا ایڈی سی ہے تو ٹو کی پاور ٹین جو ہے ایک ہزار چوبیس ہو گیا تو سٹیپ سائز ایکل ٹو ہو گیا وی ریفرنس ڈیوائیڈ بائی ایک ہزار چوبیس تو یہ جو ڈی آؤٹ ڈی ایکل ٹو وی ان ڈیوائیڈ بائی سٹیپ سائز ہے اس فارمولے سے ہم یہ کلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ میں کتنے وولٹیج دوں تو وہ ڈیجیٹل میں کنوارٹ ہو کے کیا آنسر آئے گا تو بجائے ایڈی سی ہمیں آنسر دے ہم خود سے اس فارمولے سے کلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ میری اتنی وولٹیج انپوٹ پہ ایڈی سی مجھے یہ والا انسر دے گا سپوز میں کہتا ہوں کہ میرا جو وی ریفرنس وولٹیج ہے وہ فائی وولٹ ہے جس کا انطلب ہے میں انپوٹ پہ زیرو ٹو فائی وولٹ دوں گا اور اس میں میرا جو سٹیپ سائز ہے وہ فور پائنٹ ایٹ ایٹ میلی وولٹ بنے گا تو سٹیپ سائز یعنی وہ منیمم چینج ہے جس کے اکر ہونے پہ ایڈی سی اپنی ڈیجیٹل ویلیو میں بھی کوئی چینج لے آئے گا سپوز میں کہتا ہوں کہ میرا جو وی ریفرنس ہے وہ ٹو پائنٹ فائی سکس وولٹ ہے اس کا مطلب یہ کہ اب میں زیرو سے ٹو پائنٹ فائی سکس سے درمیان انپوٹ دوں گا اور اس انپوٹ کے نتیجے میں مجھے زیرو سے ایک ہزار دیس کے درمیان کوئی انسر ملے گا اور ٹو پائنٹ فائی سکس سے فائی وولٹ کے درمیان اگر آپ انپوٹ دوں گے جبکہ وی ریفرنس آپ نے یہ رکھا ہے تو اس کیس میں کنٹینیسلی ایک ہزار تیس انسر وہ ہی ہمیں بار بار ملے گا تو سٹیپ سائز کم کرنے سے کیا ہوتا ہے آپ کی وولٹیج میر کرنے کی جو ہے رینج وہ کم ہو جاتی ہے لیکن فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب زیادہ مائنر چینج انپوٹ پہ آئی ہے تو وہ بھی آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہو تو یہ دیکھیں اگر ہمارا وی ریفرنس جو ہے فائی وولٹ ہے تو فور پائنٹ ایٹ ایٹ میلی وولٹ کی چینج ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر ہمارا جو ہے وی ریفرنس ہے وہ ون وولٹ ہو تو پھر ہم ون میلی وولٹ کی چینج بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ جو وی ریفرنس ہے اس کو ڈیفرنشل بھی دیا جا سکتا ہے لیکن ہم اکثر یہ یوز نہیں کرتے یہ والی آپشن ہم وی ریفرنس نیگٹیو کو گراؤنڈ کر دیتے ہیں اور پوزٹیو والی پین کو جو ہے ازا وی ریفرنس یوز کر لیتے ہیں تو اڈینو یونو بورڈ میں دیکھیں یہ والی پینز ہیں اے نوٹ اے ون اے ٹو اے ٹری اے فور اے فائیس یہ ہماری انالاغ انپوٹ پینز ہیں اور ان پینز کو اے ڈی سی یوز کرتا ہے انالاغ انپوٹ کو ڈیجیٹائز کرنے کے لئے انپوٹس دے سکتے ہیں ان کو جب ہم ڈیجیٹائز کریں گے تو وہ ایک ساتھ ڈیجیٹائز نہیں ہوں گی یعنی پہلے ہم ایک پین کو سیلیکٹ کریں گے اس کو ڈیجیٹائز کریں گے پھر دوسری پین کو سیلیکٹ کریں گے پھر اس کو ڈیجیٹائز کریں گے تو اس طرح باری باری ہر پین جو ہے ڈیجیٹائز ہوگی پیرلل میں یہ ساری پین ڈیجیٹائز نہیں ہو سکتی اب اس کی پروگرامنگ پہ آتے ہیں اور ان ریجسٹر کی ڈیٹیل جو ہے وہ کورڈ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس میں دیکھیں ایک ریجسٹر ہے جس کا نام ہے ایڈی مکس اور اس کی یہ جو دو بٹس ہیں ریفرنس ایس زیرو اور ریفرنس ایس ون اگر ہم ان دونوں بٹس کو زیرو زیرو کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ مایکرو کنٹرولر پہ ایک پین ہے اے ریفرنس اس کو ہم یوز کریں گے ایس ای ریفرنس وولٹیج یعنی ایس ای وی ریفرنس تو ہم جو ہے اس پین پر ایک پوٹنشو میٹر لگا کے مینولی کنٹرول کریں گے کہ میری جو ریفرنس وولٹیج ہیں وہ کتنے ہیں اور اگر ہم ان دونوں بٹس کو زیرو ون کرتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ فائی وولٹس جو ہیں وہ ایس ای وی ریفرنس یوز ہوں گے اور اگر ان کو ون زیرو کرتے ہیں تو اس کا فیل حال کوئی یوزیج نہیں ہے اور اگر ہم ان دونوں بٹس کو ون ون کرتے ہیں اس کا مطلب اس کے انٹرنلی ایک وولٹیج ریگولیٹر ہے جو ون پائنٹ ون وولٹ جنریٹ کرتا ہے تو وہ انٹرنلی جو ون پائنٹ ون وولٹس جنریٹ ہو رہے ہیں وہ ایس ای وی ریفرنس یوز ہوں گے تو سٹیپ سائز کا فارمولا کیا ہوتا ہے کہ وی ریفرنس ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کی پاور این تو ہم نے کہا ہمارا وی ریفرنس جو ہے فائی وولٹ ہے اور ہمارا ای ڈی سی جو ہے ٹین بٹ کا ہے تو ٹو کی پاور ٹین جو ہے ایک ہزار چوبیس ہوئی تو سٹیپ سائز کیا ہے فائیڈ ڈیوائیڈ بائی ایک ہزار چوبیس اب یہ ہم نے ایک ای ڈی سی ریڈ نام کا فنکشن بنایا ہے یعنی جب بھی ہم نے ای ڈی سی کا کوئی چینل ریڈ کرنا ہے کوئی انالاؤگ انپوٹ ریڈ کرنی ہے تو اس فنکشن کو کال کریں گے تو ای ڈی سی جو ہے ویلیو کو ڈیجیٹائز کر کے ہمیں ٹین بٹ میں آنسر دیتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے وہ جو آنسر ہے وہ کریکٹر ڈیٹر ٹائپ میں تو سٹور نہیں ہو سکتا نا اس لئے ہم نے کہا کہ اس کی ریٹرن ٹائپ انٹ ہے نا انٹیجر میں تو ٹین بٹ کا آنسر ایزیلی سٹور ہو جائے گا نا کیونکہ انٹیجر تو سکسٹین بٹ کا نا اس لئے ہم نے کہا اس کی ریٹرن ٹائپ انٹ ہے اب اس فنکشن کے آرگومنٹ پہ آتے ہیں تو ہم نے بتانا ہے کہ کون سا چینل نمبر ہے جس کو ڈیجیٹائز کرنا ہے نا یعنی چینل نمبر زیرو ہے ون ہے ٹو ہے تھری ہے فور ہے فائیو ہے کون سا ہے تو یہ اس لئے ہم نے یہ آرگومنٹ یوز کیا ہے اب ای ڈی سی کی جو انالاؤگ انپوٹس ہیں وہ بسیکلی پورٹ سی کو یوز کر رہی ہیں تو ڈی ڈی آر سی ریجسٹر کے تھرو ہم نے کہا کہ میری پورٹ سی جو ہے انپوٹ پورٹ ہے تو ای ڈی سی یوز کرنے پہ انپوٹ کے ساتھ تو وہ انالاؤگ انپوٹ پورٹس بن جائیں گی پہلے تو وہ ڈیجیٹال انپوٹس تھی نا اب وہ انالاؤگ انپوٹ پورٹس بن جائیں گی جب ای ڈی سی یوز ہوگا تو اب باتے ہیں ای ڈی سی ایس آر ای ریجسٹر کی طرف جس کی ویلیو ہم نے لکھی ہے ای ڈی سی ایس آر اے سے کیا بنتا ہے کہ ای ڈی سی کنٹرول انڈ سٹیٹس ریجسٹر اے تو ہم نے اس کو ای ڈی سی ایون دیا نا تو سیون کو اگر بائنڈری میں دیکھیں تو بنا زیرو ون 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 تو یہ جو پہلی تین بیٹس ہیں یہ کنٹرول کرتی ہیں کہ ای ڈی سی کو جو کلاک جا رہی ہے اس کی فرکنسی کیا ہوگی مومن ریکمنڈڈ یہ ہوتا ہے کہ ای ڈی سی کو آپ جو بھی کلاک دے رہے ہیں وہ فرکنسی جو ہے نا ٹو ہنڈڈ کلو ہرٹس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے نا تو اڈینو بورڈ میں جو کرسٹر لگا ہوا ہے وہ سکسٹین میگا ہرٹس کا نا تو ہم نے پھر سیون دیا سیون کا مطلب ہے کہ ہماری جو فرکنسی ہے جو سکسٹین میگا ہرٹس ہے وہ ون ٹونٹی ایٹ پہ ڈیوائیڈ ہوگی نا یہ لاسٹ آپشن یوز ہوگی سکسٹین میگا ہرٹس کو آپ ڈیوائیڈ کریں ون ٹونٹی ایٹ پہ تو یہ دیکھیں ایک سو پچیس کلو ہرٹس فرکنسی آئی جو کہ ٹو ہنڈڈ کلو ہرٹس سے کم ہے سیون جو ہے جب اس کو بائنڈری میں کنورٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی بنتا ہے زیرو ٹریپل ون تو یہ والی بیٹ زیرو ہے یہ ہے انٹرپٹ بیس پروگرامنگ کے لیے نا کہ جب وہ کنورجن کمپلیٹ کر لے ایڈی سی تو ایک انٹرپٹ جنریٹ کر لے کہ میں نے انالوگ ویلی کو ڈیجیٹائز کر لیا تو انٹرپٹ بیس پروگرامنگ ہم اس میں نہیں کر رہے تو اس لئے ہم نے اس بیٹ کو زیرو کیا ایڈی سی ایس آر ایک کو ہم نے ایٹی سیون دیا ہے اب یہ جو ایٹ دیا ہے اب اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اب ایٹ جو ہے وہ بائنڈری میں ہوتا ہے وان زیرو 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 تو اس بیٹ کو ہم نے ون کیا ہے اس کا مطلب ہے ایڈی سی جو ہے پاور آن ہو جائے نیکس بیٹ جو ہے وہ زیرو ہے زیرو کا مطلب یہ ہے کہ ابھی فیلال کنورجن پروسس سٹارڈ نہ کرے ویسے یہ پاور آن ہو جائے تو اس بیٹ کو بھی ہم نے زیرو کیا ہے ایڈی ایٹی ای اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈی سی جب ایک انالوگ ویلی کو ڈیجیٹائز کرے تو آٹومیٹیکلی دوبارہ پھر انالوگ ویلی لے اس کو ڈیجیٹائز کرے پھر ایک اور انالوگ ویلی لے اس کو ڈیجیٹائز کرے یعنی بار بار یہ کام خود بخود جو ہے وہ کرتا رہے تو ہم اس کو آٹو ٹرگر نہیں کر رہے اس لئے ہم نے اس بیٹ کو بھی زیرو کر دیا تو ایڈی سی جب اپنی کنورجن کمپلیٹ کر لیتا ہے تو ایڈی آئی ایف فلیگ کو ون کر دیتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میں نے انالوگ ویلی جو ہے ڈیجیٹائز کر لیے اب آپ اس کے ریجسٹر سے جا کے ویلی پک کر سکتے ہو تو تب یہ فلیگ ون ہو جاتا ہے تو اس کو ہم نے زیرو کر دیا لیکن ون اس کو جو ہے ایڈی سی خود کرے گا جب وہ اپنی کنورجن پروسس کمپلیٹ کر لے گا تو اس طرح ہم نے ایڈی سی ایس آر ہے یعنی کنٹرول ریجسٹر اے کو ایکزا ڈیسیمل میں ایٹی سیون دیا یعنی مطلب یہ کہ ایڈی سی انیبل ہو جائے اور اس میں جو کلاک یوز ہوگی وہ ہوگی کرسٹل فریکنسی ڈوائیڈڈ بائی ون ٹونٹی ایٹ تو وہ ہمارے پاس جو ہے ون ٹونٹی فائیو کلو ہرٹس فریکنسی بنی تھی اب آتے ہیں ایڈی مکس ریجسٹر کی طرف تو اس کی فنکشن کے آرگومنٹ میں ہم نے زیرو ون ٹو تھری فور فائیو اس طرح کوئی نمبر بھیجنا نا تو وہ زیرو ون ٹو تھری چینل فائیو ادھر سے بھیجتے ہیں تو فورٹی فائیو بنے گا اس کے ساتھ اور ہو کے تو یہ جو فورٹی سے لے کر فورٹی فائیو تک ڈیفرنٹ ویلیوز بن رہی ہیں ان کا کیا کونسپٹ ہے تو یہ ایڈی مکس ریجسٹر کی ڈیٹیل میں جا کے آپ کو بتاتے ہیں ایڈی مکس کی جو پہلی چار بٹس ہیں یہ بسیکلی سیلیکٹ کرتے ہیں کہ کون سا چینل نمبر ہے اور اگر اس میں کوئی گین کنٹرول ہے تو وہ کیا ہے ان چیزوں کو گین وغیرہ کو بھی ساتھ میں کنٹرول کرنے کے لیے تو ایڈی مکس میں اگر ہم چاروں بٹس کو زیرو کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ چینل زیرو کو ڈیجٹائز کرے اور اگر ہم اس کو کرتے ہیں زیرو 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 وان تو چینل وان کو ڈیجٹائز کرے اسی طرح اگر ہم کرتے ہیں زیرو وان 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 تو سیون بنا مطلب چینل سیون کو ڈیجٹائز کرے لیکن یہ جو چینل سکس اور چینل سیون ہے یہ تو ایڈ میگا تھری ٹو ایٹ مایکرو کنٹرولر میں نہیں ہے نا تو ایڈ میگا ایک اور مایکرو کنٹرولر ہے ایڈ میگا تھری ٹو اس میں یہ پینز ہوتی ہیں اچھا اس میں انٹرسٹنگلی اس میں ایک بیلٹ ان جو ہے تیمپریچر سینسر بھی لگا ہوا ہے تو اگر آپ اس میں ان بیٹس کی مدد سے اگر آپ چینل ایٹ سیلیکٹ کرو یا اس کو کرو وان 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 تو اس کیس میں وہ جو چپ کا جو تیمپریچر سینسر ہے نا وہ کوئی انالاغ والٹیج دے رہا ہوگا نا تو وہ آپ میر کر سکتے ہو کہ اس کا جو تیمپریچر سینسر ہے وہ کتنے والٹیج دے رہا ہے ان والٹیج کو پھر آپ آگے میپ کر کے بتا سکتے ہو کہ چپ کے اندر جو ہے اس وقت چاہ تیمپریچر چل رہا ہے اس کا بڑا فائدہ ہے یعنی چپ ہیٹ اپ ہو کے پھر وہ خراب ہوتی ہے تو اگر آپ اس کا تیمپریچر مانیٹر کر رہے ہو تا اس کو ہیٹ اپ ہونے سے پہلے پہلے آپ اس کو پاور آف کر سکتے ہو اور اگر آپ چینل نائن سیلیکٹ کرتے ہو تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو وان پائنٹ وان ووٹس جو ہے انٹرنلی مل رہے ہوں گے اور وہ ڈیجیٹائز ہو کے چلے جائیں گے آگے بیٹ نمبر فور ہے اس کا فعل یعنی کوئی یوزیج نہیں ہے اس کے بعد بیٹ نمبر فائی پہ آتے ہیں جو کہ ہے اے ڈی سی لیفٹ اڈجسٹ ریزولٹ اب اس بیٹ کو اگر ہم زیرو رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ڈی سی جو ٹین بیٹ کا آنسر دے گا وہ اس طرح پڑا ہوگا کہ پہلی ایٹ بیٹس جو ہیں اس کے اے ڈی سی ایل ریجسٹر میں ہوں گی اور اگلی جو دو بیٹس ہیں وہ اے ڈی سی ایچ ریجسٹر میں ہوں گے اور اگر ہم اس بیٹ کو اگر ہم ون کر دیں اس کا مطلب ہے اب ہمارا آنسر جو ہے رائٹ اڈجسٹ ہونے کی بجائے لیفٹ اڈجسٹ ہو کے پڑا ہوگا یعنی کہ اے ڈی سی ایل ریجسٹر کی جو پہلی چھ بیٹس ہیں وہ زیرو ہوں گی اس کے بعد دو بیٹس آئیں گی اور اس کے بعد جو ہے باقی جو آٹھ بیٹ بچ گئی ہیں وہ اے ڈی سی ایچ ریجسٹر میں ہوں گے تو ہمارے لیے زیادہ ایزی ویہ یہ ہی ہے کہ ہم جو ہے نا ہمیشہ رائٹ اڈجسٹ کر کے یوز کریں اس ٹکنیک کا لیفٹ اڈجسٹ کا ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ٹین بیٹ آنسر آیا ہے لیکن آپ اس کو ٹیٹ بیٹ آنسر کی فارم میں سٹور کرنا چاہ رہے ہو نا اور دو بیٹ کو ضائع کرنا چاہ رہے ہو نا تو وہ ایل ریجسٹر میں پڑی ہیں ہیں ان کو یعنی آپ پہ سٹور نہ کرو اچھا مکس ریجسٹر کے اگلی دو بیٹ جو ہیں وہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ریفرنس وولٹیج کتنے ہوں گے وہ چیز سیٹ کرنے کے لیے تو زیرو زیرو کا مطلب ہے کہ باہر پہ ٹینشو میٹر لگاؤ گے اے ریفرنس پین پہ اس کے مطلب سے آپ مینولی دھو گے کہ میرے ریفرنس وولٹیج کتنے ہیں نا زیرو ون کا مطلب ہے کہ فائی وولٹ ہوں گے وی ریفرنس وان زیرو کا کوئی یوزیج نہیں ہے اور وان وان کا مطلب یہ کہ انٹرنلی یہ وان پائنٹ وان وولٹ جنریٹ کر رہا ہے اور وہ وان پائنٹ وان وولٹ جو ہیں وہ ہمارے وی ریفرنس وولٹیج ہوں گے خود ہم چینل زیرو کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں تو پھر ہم اے ڈی مکس کو فوٹی لکھ رہے ہیں نا یعنی فور کو اگر آپ لکھو نا فور بیٹ بائنڈری میں تو یہاں پہ زیرو آئے گا یہاں پہ آئے گا ون ون زیرو تو یہاں پہ بنا زیرو ون تو زیرو من کا کیا مطلب ہے کہ ہم کہہ رہاں کہ ہمارے فائی وولٹ جو ہیں وہ از ای وی ریفرنس ہو رہے ہیں suppose میں چاہتا ہوں کہ نہیں میں نے تو یہ وان پن وان وولٹ جو ہیں یہ از ای وی ریفرنس یوز کرنا ہے نا تو میں اس کو کروں گا وان ون سیرو زیرو تو یہ وان ون زیرو زیرو کیا بنا سی بنا اس کے اس میں یہ فور نہیں ہوگا یہ ہائیر فور بڑھ جو ہیں وہ سی ہوں گی اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں میں نے تو وی ریفرنس جو ہے پوٹنشو میٹر لگا کے اس ایکسٹرنل پین پر دینا ہے اس قسم میں یہ ساری بٹس کیا ہوں گی زیرو ہوں گی تو فورٹی کا کیا مطلب بنا کہ فائیوولڈ وی ریفرنس یوز ہو رہے ہیں اور جو آپ یہاں پہ زیرو ٹو فائیو نمبر دیں گے وہ والا چینل سلیکٹ ہو جائے گا اور جو میرا آنسر ہے وہ رائٹ جسٹیفائیڈ ہو کے پڑھا ہوگا یعنی دس بٹ جو ہیں وہ رائٹ سائیڈ پہ پڑھی ہوں گی اور آنسر تو سولہ بٹ کائے گا نا لیکن جو ہائر اس کی سکس بٹ ہیں وہ زیرو ہوں گی اب ہم نے ایڈی سی کا جو کنورجن پروسس ہے وہ سٹارٹ کرنا تو سٹارٹ کنورجن کی کمانڈ دینے کے لیے ہم نے اس بٹ نمبر سکس کو جو ہے ایڈی سی ایس آر اے کی بٹ نمبر سکس کو ون کرنا ہے ہم نے لکھا ایڈی سی ایس آر اے بٹ وائز آر ایکول ٹو ون شیفٹ لیفٹ ایڈی سی ایس سی ٹائم یعنی ون شیفٹ لیفٹ سکس ٹائم تو اس سے کیا ہوگا ایڈی سی ایس آر اے ریجسٹر کی جو بٹ نمبر سکس ہے وہ ون ہو جائے گی یعنی ایڈی سی جو ہے سٹارٹ ہو جائے گا اب اس لائن میں ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ کنورجن پروسس جو ہے کمپلیٹ کب ہوتا ہے فینش کب ہوتا ہے تو یہ دیکھیں بٹ نمبر فور ہے تو جب کنورجن پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں یہ والی بٹ جو ہے یہ ون ہو جائے گی تو یہ دیکھیں لوب کے آخر میں ہم نے سیمی کولن لگایا اس کوڑ کا یہ مطلب ہے کہ جب تک وہ فلیک بٹ جو ہے وہ زیرو ہے تو اس پورے کا آنسر زیرو آئے گا زیرو ایکول ٹو زیرو ٹو کنڈیشن ہوگی یعنی یہ لوب چلتی رہے جب تک یہ فلیک بٹ جو ہے زیرو ہے اس فلیک بٹ کے ون ہونے پہ ایک نون زیرو آنسر آئے گا which is not equal to zero فالس کنڈیشن ہوگی اور لوب جو ہے بریک ہو جائے گی اور ہم نئی لائن پہ آ جائیں گے تو یہ جو ایڈی آئی ایف فلیک بٹ ہے یہ ون ہو چکی ہے جس کی وجہ سے وائل لوگ بریک ہوئی ہے تو اس کو ون کون کرتا ہے ایڈی سی کرتا ہے اس کو دوبارہ زیرو کسی نے کرنا ہے ہم نے کرنا ہے نیکس لائن میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈی آئی ایف فلیک بٹ جو ہے کلیر ہو جائے یعنی زیرو ہو جائے اور اس میں یہ کچھ کونسپٹ جو ہیں ٹیڑے ہیں جیسے یہ کونسپٹ ہے کہ اس فلیک بٹ کو کلیر کرنے کے لیے پروگرامنگ میں آپ نے ون بھیجنا ہے آپ کے ون بھیجنے سے وہ کلیر ہوگی اب اس کے اندر ایک ریجسٹر ہے جس کا نام ہی ایڈی سی ہے اس میں ہمارا وہ دیجیٹل ویلیو آ چکی ہے تو ہم نے کہا اس ریجسٹر میں جو ویلیو پڑی ہے وہ ایزا انٹیجر ریٹرن ہو جائے جس نے اس فنکشن کو کال کیا اس کو ریٹرن ہو جائے سیٹ اپ فنکشن میں ہم نے سیریل پورٹ انیشلائزیشن کی ہے کہ نوزار چھے سو باورڈریڈ پہ سیریل کمیونکیشن ہوگی اس کے بعد لوپ فنکشن پہ آتے ہیں تو یہ ہم نے اپنا فنکشن بنایا تھا جس کو میں نے ابھی ایکسپلین کیا ہے جس کو ہم نے زیرو پاس کیا مطلب کہ اے زیرو چینل جو ہے اس کو ڈیجیٹائز کرو اور وہ جو انسر آیا وہ ایک ویریبل میں سٹور کرو انٹیجر ویریبل میں جس کا نام ہے اے نوٹ جب بیک سلیش بی سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اس کو پرنٹ کرو تو الڈیڈی جو آوٹپوٹ سکرین پہ آ رہی ہے اس میں سے ایک لیٹر ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اب بیک سلیش بی دو دفعہ بھیجو الڈیڈی جو آوٹپوٹ ہے اس کے آخر میں جو دو لیٹرز ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے تو ہم نے تو پچاس دفعہ لوب چلائی ہے مطلب کہ اس لائن میں جو بھی سینٹنس پہلے سے آ رہا ہے وہ اس کے سارے کے سارے لیٹرز جو ہیں ایک دفعہ ایریز ہو جائیں یعنی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ہر دفعہ جو آوٹپوٹ ہے وہ نیو لائن پہ نہ آئے بلکہ ایک ہی لائن پہ وہی آوٹپوٹ بار بار آتی رہے یعنی ہر آوٹپوٹ نئی لائن پہ نہ جائے سین وہی لائن ایک لائن بار بار یوز ہو اس کے لئے ہم نے یہ ٹرک یوز کی ہے کہ پچھلی لائن کے سارے کریکٹرز جو ہیں پچھلی جو آوٹپوٹ آئی ہو سارے ایریز ہو جائیں اس کے لئے یہ ہم نے کوڈ لکھا پھر لکھا آئے گا ای ڈی سی اس کے بعد اس نے جو ڈیگیٹائز کر کے ہمیں ٹین بیٹ کا نمبر دی ہے نا زیرو سے ایک ہزار تیس کے درمیان جو بھی نمبر دیا ہو وہ سکرین پہ پرنٹ ہوگا اب ہم یہ کیلکولیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو ڈیجیٹل نمبر آیا ہے آخر انپوٹ پہ ہم نے کون سے انالاغ بولٹیج دیئے تھے نا جس کی وجہ سے یہ نمبر آیا ہے تو ہم نے لکھا وی ان اس ایکل ٹو تو اس فارمولے میں دیکھیں ہم نے وی ان کیلکولیٹ کرنا نا تو وی ان کیسے کیلکولیٹ ہوگا سٹیپ سائز ملٹیپلائے بے ڈی آؤٹ یعنی جو ڈیجیٹل ویلیو ایڈی سی نے دییا نا ایڈی سی کی ویلیو وہ انٹیجر میں ہے تو وہ فلوٹ ڈیٹا ٹائم میں کنورٹ ہو جائے اور اس کے بعد سٹیپ سائز سے ملٹیپلائے ہو سٹیپ سائز اوپر ہم نے ہیش ڈیفائن کیا نا اور تو ایک اور فلوٹ میں انسر آئے گا کیونکہ ایک نمبر انٹیجر ہے دوسرا فلوٹ ہے تو زیرہ فائنل انسر بھی فلوٹ میں ہی آئے گا نا یعنی اس میں پوائنٹ کے بعد بھی کچھ ڈیجیٹس آ رہے ہوں گے نا اور وہ جو ہے سیریلی پرینٹ ہو جائے پھر ہم نے کہا کہ بیچ میں ایک سیکنڈ کا ڈیلے آ جائے اب اس کوڈ کو جو ہے کمپائل کرنے کے بعد ہم یہ کریں گے ہیکس فائل بنائیں گے وہ ہیکس فائل کا پاتھ جو ہے ادھر پروٹیس میں دیں گے تب دیکھیں اب ہم انپوٹ پہ انپوٹ پہ ہم نے پوٹینشو میٹر لگایا ہے اس کو ہم یعنی چینج کر سکتے ہیں آپ پورڈ ڈاؤن ایرو پریس کر کے ساتھ وولٹ میٹر لگایا ہے دیکھنے کے لیے کہ ہم اس کو کتنے وولٹیج انپوٹ پہ دے رہے ہیں اور پھر یہ چیک کرنے کے لیے کہ ہم نے جو فارمولہ لگایا ہے اس میں وہ وولٹیج کتنے نکر رہے ہیں تب دیکھیں اگر آپ وولٹ انپوٹ پہ دے رہے ہو تو ڈیجیٹل ویلیو ٹو ہنڈڈ فائیو مل رہی ہے اور آگے وی ان جو ہے وہ وان وولٹ یہ بن رہا ہے اب انپوٹ وولٹیج جو ہے بڑھاتے ہیں اب پیرو پریس کر کے سپوز اس کو ٹو پنٹ فائیو پہ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ٹو پنٹ فائیو پہ جو ہے ایڈی سی پائنٹ سو بارہ دے رہے اور وہ کلکولیٹڈ وولٹیج جو ہے ٹو پنٹ فائیو ہیں اب اس کو میں فائیو وولٹ پہ لے گیا ہوں تو ایڈی سی ایک ہزار تیس یعنی اپنی پیک ویلیو دے رہا ہے یعنی ٹین بٹ کی ٹین بٹ میں تمام وانز ہیں اور وہ ہمارا جو انپوٹ وولٹیج ہے وہ فائیو آ رہا ہے اس کو تھوڑا سا کم کرتے ہیں تو یہ دیکھیں فور پائنٹ نائن فائیو وولٹیج ہے تو فور پائنٹ نائن فائیو وولٹیج پہ ایڈی سی کی آؤٹپٹ جو ہے وان تھاؤزن فورتین ہے اور کلکولیٹڈ وولٹیج جو ہے فور پائنٹ نائن فائیو ہے اسی طرح اگر آپ اس کو انالاغ انپوٹ پہ کوئی تمپریچر سنسر لگاتے ہو ال ایم تھرٹی فائیو تو وہ بھی چینج ان ٹمپریچر پہ جو ہے چینج ان وولٹیج دے گا تو فردر پھر آپ جو ہے ان وولٹیج کے دوبارہ جو ہے تمپریچر بنا ہوگے نا سینٹی گریڈ یا فارن ہائٹ میں یہ جو وولٹیج ہے یہ کتنے ٹمپریچر پہ محب ہوتا ہے تو آج کا لیوٹ ٹاسک کی ہے کہ آپ نے ال ایم تھرٹی فائیو ٹمپریچر سنسر جو ہے وہ ای ڈی سی کی اے نوٹ پین پہ لگانا ہے اور ایسا پروگرام لکھنا ہے کہ جو پھر اس انپوٹ کو جو ہے ریڈ کرے ٹھیک ہے اور پروگرامنگ کرتے ہوئے آپ دی ریفرنس جو ہے آپ فائیو وولٹ کی بجائے جو انٹرنلی وان پائنٹ وان وولٹ والی اپشن ہے وہ آپ نے چوز کرنی ہے اور پری سکیلر جو ہے کلاک ڈوائڈے بی ون ٹو ایٹی ہے آپ نے چوز کرنے اور سیریلی آپ نے شو کرنے کہ سپوز کہ ٹونٹی فائیو ڈگری سنٹی گریڈ ٹمپریچر ہے نا تو اے ڈی سی نے کیا ویلیو دی اور پھر وہ وولٹیج کی فارم میں وہ ویلیو کیا آئی اور اس کے بعد وہ ویلیو جو ہے سنٹی گریڈ کی فارم میں کیا آئی اور اس کے بعد وہی ویلیو جو ہے فارن ہائٹ میں کتنی آئی تو اس طرح آپ نے یہ ساری آوپوس جو ہیں سیریلی شو کرنی ہے تھانکس فار وچنگ دس ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ